ابھی کچھ دن پہلے سمیں صحیح چل رہا تھا لیکن اچانک ایک وائل خبر آتی ہے کہ ایک ایسٹرویڈ پرتوی کی اور بڑھ رہا ہے جو پرتوی کو تباہ کر دے گا لیکن کیا یہ خبر سچ میں صحیح ہے اور کیا ہمارا انت نزدیک ہے اور اگر یہ خبر صحیح ہے تو کتنی صحیح ہے اور کتنی غلط ہے جاننے کے لیے بنے رہنا سملولی کے ساتھ تو دوستو سواگت ہے آپ کا سملولی یوٹیوب چینل کی ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں اور فرنس آپ نے یہ بات سنی ہی ہوگی کہ 29 اپریل کو دھرتی کا انت ہو سکتا ہے لیکن اس کے پیچھے کی سچائی کچھ اور ہی ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں کچھ ایسے پوائنٹ جنہیں سن کر آپ اس بات کو لے کر اویر ہو جائیں گے فرنس آپ کو تو پتہ یہ ہے کہ سپیس میں اربو خربوں سے بھی زیادہ الکاپنڈ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریولنگ کرتے رہتے ہیں اور ایسٹرویڈ کی اسی ٹریولنگ کی وجہ سے یہ الکاپنڈ پرتی پر بھی گرتے ہیں اور ایسی ہی ایک گھٹنا ڈائنوسور کے سمیہ میں ہوئی تھی اس سمیہ بھی ایسے ہی الکاپنڈ پرتی پر گرے تھے اور جن کے ویسپورٹ کے قارن ڈائنوسور مارے گئے اور اس سمیہ پرتی پر گرنے والے الکاپنڈ آکار میں کافی بڑے بھی ہوتے تھے جنہوں نے ڈائنوسور کا استحتویٰ ہی مٹا دیا لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا پھر سے کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے کیا سچ میں یہ الکاپنڈ پرتی کو تباہ کر دے گا اور آخر یہ کتنا بڑا الکاپنڈ ہے اور سب سے بڑا سوال ہے کیا یہ 29 اپریل 2020 اسی تاریخ کو ہی پرتی کی نزدیک آئے گا یا پھر کسی اور سن کو یہ ایسٹرویٹ پرتی کی نزدیک سے ہو کر گجرے گا اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سبھی ڈاؤٹ کلیر ہو جائیں گے اس ویڈیو کا آپ ان تک ضرور سے دیکھنا تاکہ آپ اس بات سے اویر ہو سکیں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے اس بگل والے بیل آئیکن پر کلک جرور کرنا تاکہ اگلی ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے نمبر ون سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ بات آخر آئی کہاں سے ہے کہ 29 اپریل کو دنیا کا انت ہو جائے گا دوستو یہ خبر ایک انگلیس نیوز پیپر میں چھپی جس کی وجہ سے اس بات کو لے کر بہت سی ویڈیوز بھی وائرل ہوئے لیکن کیا یہ خبر صحیح ہے اگر بات کی جائے ناسا اسپیس ایجنسی کی ریپورٹ کی تو یہ خبر صحیح ہے لیکن صرف اتنی صحیح ہے کہ ایک الکاپن پرتوی کے نزدیک آ رہا ہے اور یہ بات سچ نہیں ہے کہ اب دھرتی کا انت ہونے والا ہے اور یہ بات جھوٹ ہے کہ اس ایسٹرویڈ سے پرتوی کو کوئی بھی نقصان ہوگا نمبر دو اس الکاپن کی رفتار کتنی ہے اس الکاپن کی رفتار 31,000 پرتی گھنٹے کی ہے اور یہ کافی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور ویگیانیکوں نے اس الکاپن کا نام 52768 جسے ناسا نے 1998 میں کھوجا تھا نمبر 3 یہ الکاپن کتنا بڑا ہے اس الکاپن کا سائز ہمالے پرورت جتنا بتایا جا رہا ہے اور لوگ اس کے سائز کو لے کر ابھی بھی دویدہ میں ہیں نمبر 4 اس الکاپن کی پرتوی سے کتنی دوری ہے ناسا اسپیس ایجنسی کی ریپورٹ کے مطابق اس ایسٹرویڈ کی پرتوی سے دوری لگبک 40 ملین ہے یعنی 40 لاکھ کلومیٹر دور ہے اور اسی دوری کے چلتے اس ایسٹرویڈ کا پرتوی پر کوئی اثن نہیں ہوگا بلکہ ایسٹرویڈ پرتوی کے نزدیک سے ہو کر نکل جائے گا تو اس لیے آپ کو ڈننے کی کوئی جرورت نہیں ہے دراصل سوسل میڈیا پر جھوٹی خبریں بہت زیادہ تیزی سے وائرل ہوتی ہیں اس لیے لوگوں میں افرات افری مجھ جاتی ہے اور اسی افرات افری کے وجہ سے لوگ اویر نہیں ہو پاتے ہیں اور کیونکہ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو اس لیے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک سیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھ کر سچائی جان سکیں فرینڈ ڈننے والی کوئی بات نہیں ہے آپ ہستے رہیے خوش رہیے تو میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے آپ چینل کو سبسکرائب کر اس بغلوالے بیل آئیکن پر کلک جرور کرنا تاکہ آپ کو اگلی ویڈیو کی نوٹفکیشن ترنت مل جائے اور آپ کا ایک اور ڈاؤٹ کللر کر دو کہ فرینڈ چینل کو سبسکرائب کرنے کا کوئی پیسا نہیں لگتا ہے تو خوش رہیے ہستے رہیے اور تھانکس فور ووچنگ